دوسرا سوال ہے شہد کا بہترین استعمال یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہے شہد کو ہر بیماری میں مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اب بچوں کے لیے بہترین استعمال ہے انگلی پہ لگاؤ ان کو چھٹا دو خانسی ہو رہی ہے تو اسی شہد میں ادرک کا رس ملاو اس میں مکس کر کے اس سے چھٹا دو اسی شہد میں کالی مرچ کا پاورڈر بنا کے مکس کر کے اس کو ملا دو اسی شہد میں لیسن کا پیسٹ بنا اس کو ملا دو وزن کم کرنا ہے ایک گلاس پانی لو اس میں تخملنگا ایک چمچ ڈال کے اس کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بھگو دو ایک بڑا چمچ اس میں شہد ملاو وزن کم کے لیے ایک بہترین علاج شہد میں پانی گرم کیا اس میں ایک چمچ ڈالا مکس کر کے اس کو ویسے پلیا یہ بھی بہترین علاج تو میرے محترم بھائی اور بہنوں شہد کے بہت سارے طریقے ہیں شہد کو آپ دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں گرم دودھ میں بھی پی سکتے ہیں تھنڈے دودھ میں بھی پی سکتے ہیں گرم پانی میں بھی پی سکتے ہیں تھنڈے پانی میں بھی پی سکتے ہیں ادرک بھی ڈال کے پی سکتے ہیں اس میں کالی مٹھ ڈال کے پی سکتے ہیں اس کو آپ ویسے بھی لکھ کر سکتے ہیں تو ہر انسان کو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کی جو لائف آف نیچر ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف بنائی ہے ایک چیز ایک بندے کو سوٹ کرتی ہے وہی چیز اس بندے کے لئے نقصان دے ہوتی ہے